اللہ اکبر ساتھ دو میں کہتا ہوں نا کہ بھائی بھائی جو بھی اختلافات تھے وزیراعظم سے پی ٹی آئی سے آپ اپوزیشن میں تھے نہیں تھے وہ ایک الگ بحث ہے میں یہ نہیں کہہ رہا پوزیشن والے غلط تھے یا صحیح تھے لیکن جب ایک وزیراعظم بن گئے ایک نیا وزیراعظم بنائے تو بھائی ہمیں چاہیے کہ بھرپور طریقے سے ساتھ دیں تاکہ کل وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ پبلک نے میرا ساتھ نہیں دیا تو تمام طرح اختلاف جن کو بھی اختلافات ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھے بھی اختلافات ہیں نہ میں یہ بتاؤں گا کہ ہیں نہ یہ بتاؤں گا کہ نہیں ان باتوں کا فائدہ نہیں ہے میں بولوں گا ہیں تو پھر پبلک پوچھے گی کیا ہیں میں بولوں گا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کسی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں تو میں ایک عمومی بات کروں گا جو شریعت کی بات ہے بھائی نیا چہرہ آیا ہے ایک فریش چہرہ ہے پرانے والوں کا تو کرپٹ ہونا بہرحال ثابت ہو گیا نا وہ مہر لگ گئی ہے اب ایک نئے وزیر اعظم ملے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو یہ بولو کہ اللہ اب ہم ساتھ دیں گے اگر انہوں نے بھی گڑھ بڑھ کی تو پبلک ان کو بھی کیا کر دے گی چانس تو دو نا اب لوگ کیا کر رہے ہیں عمران خان نے اتنی خوبصورت تقریر کی اس میں بھی بیٹھ کے کیڑے نکال رہے ہیں اتنی پیاری تقریر بہت زبردست مزہ آیا بھئی لوگ کہنے یہ ہوائی باتیں ہیں آپ نے کس کا دل جھانک کے دیکھ لیا کہ یہ ہوائی باتیں ہیں آپ عالم الگئے بھائی چلو بات تو اچھی کر رہے ہیں نا تو ہر چیز میں کیڑے نکالنا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے جو اپوزیشن میں ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یا وہ غلط ہیں بھائی اب وہ حکومت میں نہیں آئے اب جو ہے تو ہم نے تو اسی کو گزارہ چلانا ہے نا اگر جی ایو آئی والے آ جاتے ہم ان کو سو دفعہ کیا کرتے سلام کرتے ہم آپ سے کہتے بھائی اب مولانا فضل رحمان وزیراعظم بن گئے ہماری ذمہ داری ہے بھرپور طریقے سے ہم ان کا ساتھ دیں وہ نہیں بنے سیاست میں ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا تھیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اب جو بن گیا ہے اور وہ نیا چہرہ ہے مولانا فضل رحمان بھی اگر آتے وزیراعظم بنتے تو فرس ٹائم بنتے ہم ان کو بھی بہت زیادہ حوصلہ افضائی کرتے ہم کہتے سب کو چاہیے کہ ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں تو فرس ٹائم عمران خان وزیراعظم بنے تو ہماری ذمہ داری ہم سب ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں جو قانون سازی وہ کر رہے ہیں اس میں کیڑے نہ نکالیں حکومت کو تمیز سے نا کچھ دن کچھ کرنے دیا کرو سمجھ رہے ہو بات تو مجھ میں ایک صاحب کہنے لگے یہ جو بیس ہزار روپے ٹیکس لگا دیا شادی ہال میں شادی پہ تو اس سے تو شادیاں مشکل نہیں ہو جائیں گی میں نے کہا آسان ہو جائیں گی آپ اس بیس ہزار بچانے کے چکر میں شادی ہال میں ہی شادی نہیں کرو مسجدوں میں نکاح ہوگا جو ایک افضل طریقہ ہے سادگی سے اور سادگی سے دلنے گھر سے تو آپ کے لئے فائد ہاں شادی کو مشکل نہیں بنایا شادی ہال میں شادی کو مشکل بنا دیا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ شادی کو آسان بناو شادی ہال میں شادی کو آسان بناو ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے اسلام میں صرف اتنا ہے کہ نکاح اور شادی کو کیا بناو آسان شادی ہال میں آسان بناو اس کی کوئی ہمارے پاس حدیث نہیں تو بہت اچھا کام کیا میرا خیال ہے سودی لیندین کیا ہوتا ہے مختصر بتا دیں نیشنل سیوینگ میں پیسے رکھ کر منافع لینا لمبے لمبے مضامین ہیں پورے ایمی اسلامیات کے سنت موقعہ اور غیر موقعہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے بہت لمبے سوال نہیں نو ذلہجہ کے نو روزوں کی کوئی حدیث نہیں ہے بس یہ ہے کہ ایام میں عبادت کی فضیلت دوسرے دنوں سے زیادہ ہے باقی نو ذلہجہ کی فضیلت ہے